سجدہِ قبور اور توافِ قبور بل اتفاق حرام ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا تواف کرنا بل اتفاق حرام ہے اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہِ قبور ہے اس میں اختلاف ہے مختلف ہی ہے لیکن احوات یہ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائیں یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں کچھ علماء نہیں قائل لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہِ قبور نہ دیا جائے لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتوہ اس حال کے مطابق ہوگا اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے انہوں نے حضرت ابو یو بنساری حضرت بلال بن ربار رضی اللہ تعالیٰ نو کا عمل لیا ہے حضرت ابو یو بنساری حضور کے روزے پہ حضور کی قبر پیسے بازو پھیلا کے جو ہیں وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہو تھا اس نے سر اٹھایا فائضہ ہوا شیخ ابو یو بنساری تو سر اٹھانے والے حضرت ابو یو بنساری صحابی رسول تھے تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوجھ رہا اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا ہوں تو یہ دلیل انہیں لیے لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص قیفیت تھی تو اگر باپ کی قبر پہ ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی قیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا لیکن عمومی طور پہ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوت یہ ہے کہ بوسا نہ دیا جائے کیونکہ بوسا دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا اور آپ بوسا دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے لہٰذا کسی کو بد گمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسا نہ دیا جائے اور احتیاط کیجئے